بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان آج کی اس کلپ میں آج کی اس سیشن میں آپ کے سامنے ہم قربانی کب سے شروع ہوئی انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ قربانی کا جو رواج ہے یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے یہ کوئی آج کا نیا معاملہ نہیں ہے مگر قبل از اسلام اسلام سے پہلے اس کی صورت دوسری تھی وہ اس طور پہ کہ جو قربانی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی تھی تو ایک سفید رنگ کی بغیر دھویں والی آگ شراتے مارتی ہوئی آسمان سے اترتی تھی اور مقبول قربانی کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی یا اس کو اچک لیتی تھی آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ اور امتوں کی حوالے سے ہے کہ جن کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ اس طریقے سے جلا کر خاکستر کر دیتی تھی اور جو جل جاتی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول مانا جاتا تھا آپ اندازہ فرمائیں اس امت کے لئے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جو اچھی نیت سے قربانی کرے اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اور وہ گوش خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے سبحان اللہ جسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے یعنی جو آگ آسمان سے اترتی تھی وہ لوگ دیکھتے تھے کہ وہ آسمان سے آنے والی آگ قربانی کو جلا کر خاکستر کر دیتی اور لوگ سمجھ جاتے کہ قربانی قبول ہو چکی ہے حتیٰ کہ لوگ جھگڑے کی صورت میں بھی جب کبھی جھگڑا ہو جاتا اس صورت میں اپنی حقانیت کو بھی ثابت کرنے کے لیے جو ہے قربانی کو پیش کرتے اور جو سچا ہوتا اس کی قربانی کو آگ جلا جاتی تھی جھوٹے کی قربانی یوں ہی پڑی رہتی تھی تو لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ سچا ہے چنانچہ جب حابل و قابل اقلیمہ نامی خاتون کے بارے میں جھگڑے کے وہ کس کے لیے حلال ہے ان کا جھگڑا ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابل و قابل اقلیمہ کے تعلق سے جھگڑا ہو گیا تھا تو اب یہ کس کے لیے حلال ہے انہوں نے جو ہے اس کے لیے ان دونوں نے قربانیاں پیش کی جسے انہوں نے پہاڑ پر رکھ دیا حابل کے قربانی قبول ہوئی اسے غیبی آگ آ کر کے جلا گئی قابل کے قربانی دھری رہ گئی رد کر دی گئی اسی طرح پڑی رہی مگر امت محمدیہ کو یہ بھی ایک خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اپنی قربانی کے گوشت کو خود بھی کھا سکتا ہے سبحان اللہ یہ تھا یہ قربانی کے حوالے سے کہ قربانی یہ کب سے شروع ہے تو گویا اب ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی صرف اس امت کے لیے نہیں کہ ہر امت میں قربانی کا معاملہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص دل کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی